تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نفسیاتی ذہنی نفسانی الجنوں سے نکال دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بدن اور ذہن کی صحت اور سلامتی پہلے عطا فرمائے یا اللہ میرے ساری دنیا کے بھائیوں کو پہلے بدنی اور ذہنی الجنوں سے نکال ان کے نفسیاتی مسائل ہیں یہ خردر محول اور ناملائم محول کے اندر پیدا ہوئے ہیں یہ زدی اور متصب اور مار پیٹ کے محولوں میں پیدا ہوئے ہیں یا اللہ یہ ایک تعصب اور تنقید کے محول میں یا اللہ یہ گالیاں سن کر جوان ہوئے ہیں یا اللہ ان کی ماں یہ جب بچپن میں روتے ہیں تو ان کو سہلانے کی بجائے مار مار کے دودھ پلاتی رہی ہیں ان کا باپ انہیں ان کی ماں کو یہ کہتا رہا ہے کہ اٹھا کے بچہ باہر لے جاؤ مجھے نیند پوری کرنی اس کی ماں کا دکھ بٹانے والا نہیں تھا کہ بچے کو کیا ہوا وہ پریشان نہیں ہوا یا اللہ کس محول میں یہ بچے پلے ہیں یا اللہ یہ ظلم تیری زمین پر تو نے اتنا پیارا نازوک انسان بنایا وہ اس قدر بوجوں تلے ہے کہ وہ مر رہا ہے اللہ کوئی مسیحہ بھیج جو ان کے دلوں کے اوپر کچھ ایسا دم کرے کہ یہ جنات اور اپنے نفس اور کفار کے بچھائے جالوں سے یا اللہ نکل جائیں یا اللہ یہ پکڑے گئے اپنے معاشی سلسلوں میں یا اللہ یہ پکڑے گئے اپنے ذہنی سلسلوں میں یہ اپنی قلبی سے ان کے قلب پریشان ہے یا اللہ یہ کیسے تحقیق کریں گے یہ کیسے تیرے قریب ہوں گے یہ کیسے خلافت کا انظام لے کر آئیں گے یا اللہ یہ مریض ہیں ان کے شخصی مسائل ہیں کچھ تقبروں میں مبتلا ہیں کچھ غروروں میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی کوئی ذہنی تربیت کرنے کا سامان پیدا کر دے کوئی ادارے ہمارے حکمرانوں کی بجائے ہماری دینی جماعتوں کو بنانے کی تحفیق دے جو ان کے ذہنی علاج کر سکیں ان کے دماغی ان کے ہارمونل چینجز کی وجہ سے یا اللہ یہ پریشان ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان کے ہاں آدھی سے زیادہ لڑائیاں جو ہیں ان کے اندر جو ہارمونل چینجز ہیں ان کے کمی بیشی اور زیادتی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں ان کی غزائیں ایسی ہیں یا اللہ جو ان کو ہائپر کرتی ہیں ان کے کھانے ایسے ہیں ان کی محافل ایسی ہیں یہاں دولت کی نمائش ہے جس سے ان کی بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہیں میرے اللہ اس امت کے جوانوں کا کوئی ہاتھ تھامنے والا بنا دے یا اللہ میں تو کاشیف علی تیری بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں میرے جسم میں اس قدر طاقت نہیں ہے کہ میں ان نوجوانوں کا ساتھ دے سکوں یا اللہ کوئی تو نیا آدمی ایسا اٹھا جو ان کے قلب پر ان کے دل پر مرحم رکھے اور یہ بھی علاج کرانے کے لیے تیار ہو جائیں یا اللہ یہ ایسے پاگل ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے علاج کرانے ہیں ان کو دعائی دیتے ہیں یہ کھاتے نہیں ہیں یہ کھاتے نہیں ہیں یہ اس کو زہر سمجھ رہے ہیں اپنی دعائیوں کو یا اللہ ان کی ذہنی حالت کو ٹھیک کر دے تاکہ دعائی کھانے پر تو مادہ ہوں اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مریض ہی نہیں ہیں جبکہ یا اللہ وہ مریض ہیں ان کو شیطان نے اتنا پختہ یقین دلا دیا ان کے نفس نے کہ تم بالکل ٹھیک ہو یہ کیا کہ احمد کے دن آگئے یا اللہ ہم پر تو اللہ ہمیں کوئی ایسے ایسے نوجوان لیڈر عطا فرما جو ہمیں لڑانے بڑھانے کی بجائے پہلے ہمارے ان مسائل کو حل کریں اور پھر کوئی دینی تحقیقی بات کریں وَآخرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین یا رب العالمین